الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علیہ سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ معصابرین صدق اللہ العظیم میرے معزز پاکستانیوں اور علماء اکرام اور تقریبا تمام سنیت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حضرت مولانا تارک جمیل صاحب کی حمایت میں جو اظہار خیال کیے ہیں اور میں ان لانتیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں جو میر جعفر صادق بنے ہوئے ہیں جو نواز شریف اور سیاسی جماعتوں کے پٹھو بنے ہوئے ہیں اگر آج مولانا تارک جمیل صاحب نے سچ کی آواز اٹھائی اور خدا کی قسم اللہ جانتا ہے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے جو بات بھی کہی ہے حق اللہ کہی ہے کیونکہ آج ملک پاکستان میں جتنا میڈیا جوٹ بولتا ہے جتنا میڈیا جوٹ بولتا ہے کم وہ بیش اکثر سب نہیں اکثر جو بڑے بڑے میڈیا والے ہیں جو بڑے بڑے انکر ہیں جو بڑے بڑے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں اور جو بڑے بڑے حامد میر جیسے شکیل و رحمان جیسے غدار ملک پاکستان میں جو غداری کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک مبشر لکمان صاحب نے جو بات کہی ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ انڈیا کا پٹھو ہے اور انڈیا کو جو ہے نا تمام راز بھی بتاتا ہے اور نواز شریف کا خاص کار یہ پٹھو بنا ہوا ہے اور ان علماء کے خلاف اس عالم دین کے خلاف جو آج تک نہ کسی بریلوی مسئلہ کے خلاف نہ اہل عدیث مسئلہ کے خلاف نہ اہل تشی کے خلاف کسی مسئلہ کے خلاف کسی مذہب کے خلاف کسی انسان کے خلاف آج تک اس نے بات نہیں کی اور آج اس نے حق اللہ سچی بات کہی ہے کہ میڈیا والے جھوٹ بولتے ہیں میڈیا والے حرام کہتے ہیں اور پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو حرام کی طرف راگب ہیں زناح کی طرف راگب ہیں برائی کی طرف راگب ہیں جھوٹ بولتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں پر جو آفت تاری ہوتی ہے جو وبا آتی ہے ان جھوٹ کی وجہ سے حرام کی وجہ سے اور ان تقریباً میں تو سمجھتا ہوں تارک جمیل صاحب نے بولا یا نہیں بولا میں بولتا ہوں میں کہتا ہوں اور بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اکثر میڈیا والے جھوٹ کا پلادہ اور کر جتنا پیسہ سیاسی جماعتوں سے لیتے ہیں وہ میرا خدا جانتا ہے اور ملک پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے ہم لوگوں کو ہم غریب لوگوں کو ہم بیکار لوگوں کو میں سمجھتا ہوں ہم بیکار لوگ ہیں کہ میڈیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو بات میڈیا کہتی ہے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آج کل جو ویڈیو وائر ہو رہی ہیں دیکھو کتنے میر جعفر صادق اس میں ہیں حامد میر کو دیکھو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ پوز بنایا ہوا ہے مالک کو دیکھو کبھی کسی کے ساتھ پوز بنایا ہوا ہے کیا آپ ملک پاکستان کی عوام محصوم عوام ان میڈیا والوں کی حرکتے نہیں دیکھتے جو کبھی کسی کنجری کو بٹھا کے کسی علماء کے خلاف بلواتے ہیں رمضان میں وہ کنجریوں جو اکثر گیارہ مہینے ڈانس کرتی ہیں اور ملک پاکستان میں فہاشی پہلاتی ہیں علماء کے خلاف شریف لوگوں کے خلاف بولتی ہیں آج رمضان المبارک میں ان کنجریوں کو لا کر ہمارے جو ہے رہنما بنا دیے جاتے ہیں ہمیں وہ دین کی باتیں بتاتی ہیں اسلام کی باتیں بتاتی ہیں جس کے سر پہ دبٹا نہیں ہوتا جس کے سر پہ دبٹا نہیں ہوتا جو اسلامی طرز و تاز کے مطابق رہن سین نہیں ہوتا پہننا نہیں آتا جس کو وہ ہمارے جو ہے نا یہ ٹی وی چینل والے حمد میر جیسے لوگ ہمارے وہ روح نما بنا دے جاتے ہیں اور ہم جب ان کے چینل سنتے ہیں واہ واہ عشقبار ہو جاتے ہیں کہ واہ چلو پھر بھی کنجری ہے الفاظ تو اچھے بول رہی ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی پیٹ پیچھے کیا باتیں ہوتی ہیں وہ ہم کو سچی باتیں بولتی ہیں لیکن خود برائی کے لندے میں ہوتی ہیں تو حدیثے میں ہے کہ جب ایک انسان اچھی بات کرتا ہے جب تک وہ اپنے آپ پر اچھا عمل کر کے نہیں دکھائے گا دوسرے لوگ بھی اس پر عمل نہیں کریں گے تو میں ان میڈیا والوں کو کہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو لگام دو ورنہ اگر یہ عوام آپ کے خلاف اٹھ کری ہوئی تو آپ کو رہنے سینے کی جگہ بھی نہیں ملیں گی اور ان عالم کے خلاف بولتے ہو جو آپ کے جنادے پڑھاتے ہیں آپ کے فوجی پہ جو ہے نا ختم قرآن پڑھتے ہیں کلخانی پہ ان کو بلاتے ہو اور ان کی آر لے کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ دکھاوے کے مسلمان ہیں آپ کے اندر نہ دین ہے نہ ایمان ہے صرف پیسہ ایمان بنایا ہوا ہے یا سیاست کو آپ نے ایمان بنائی ہوئی ہے تو خدارہ 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 میڈیا والو باقی لوگوں کو تانگ نہ کرو باقی لوگوں کو پریشان نہ کرو کیونکہ میڈیا والے اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جس حامد میر جیسے خدارہ کو دیکھ کر باقی بھی جو ہے نا ان پہ بھی اثر پڑے گا وہ بھی سچ کی جب بات کرتے ہیں وہ بھی سچ بولنے سے گریز کریں گے تو اسی طرح ایک دوسرے کی رہنے سینے میں اثر ضرور پڑتا ہے تو یہ حامد میر کو میں کہتا ہوں کہ اپنے باپ کی طرح غدار نہ بنو اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ اللہ کی راہ میں جو ہے نا ٹائم لگاؤ اور مولانا تارک جمیل صاحب میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں مسئلہ کا اپنی جگہ پہ نہ میں دیوبندی کی تعریف کروں گا نہ میں بریلوی کی نہ آل حدیث کی میں ان کی شخصیت پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی میر جعفر صادق کی باتیں سننے کے باوجود غدار کی باتیں سننے کے باوجود پھر بھی اس نے ماذرت کی اس ماذرت کی وجہ سے آج ملک پاکستان کی عوام ان کو خراجہ تحسین پیش کرتی ہے ان کو سلام پیش کرتی ہے اور اس غداروں کو کوئی کتہ بنا کے دکھا رہا ہے ڈوب کے مر جاؤ میڈیا والو ڈوب کے مر جاؤ حامد میر صاحب آپ نواز شریف کہاں ہیں شباز شریف کہاں ہیں آپ کو کتہ بنا کے جو ہے فیس بوک پہ چڑھایا جا رہا ہے آپ کو حامد جعفر صادق بنا کے پیش کیا جا رہا ہے آپ کو شرم نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ آپ پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں خدارہ آج بھی وقت ہے کہ اللہ سے توبہ کرو اللہ سے توبہ کر کے آج بھی سیدھی رہا پہ چلو گے تو انشاءاللہ دین دنیا آپ کی بن جائے گی اور دنیا میں بھی اللہ ترقی دے گا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے گا لیکن اگر اسی حال پہ رہے تو خدارہ 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 باقی لوگوں کو جو ہے نہ خراب نہ کرو اور علماء کرام کی عزت کرنا سیکھو جو ہمارے جنازے پڑھتے ہیں جب تک علماء نہ ہو تو ہمارا جنازہ نہیں ہوتا کیا ہوا کہ اس نے آج نواز شریف کی بیگم کا جنازہ پڑھا بے نظیر بھٹو کا جنازہ پڑھا کتنے کتنے جید جید علماء موجود تھے لیکن انہوں نے مولانا تارک جمیل صاحب کو آگے کھڑا کر کے بیگم کلسون نواز کا جنازہ پڑھا اور آج تم اس پہ بھونک دے ہو خدارہ بھونک نہ بند کر دو اور ان سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے میری آخری ہدایت ہے اپنے ملک پاکستان کی عوام کو کہ مولانا ہر علماء کی عزت کرنا سیکھو کیونکہ ان علماءوں کے جوتیوں میں بھی جو ہے نہ عدب ہوتا ہے اور انہوں جوتیوں کے سد اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ